اسلام علیکم اور اوپر سے جائے وہ ٹیلی ویژن کے چلنے کی اس کے پرگرام کی جو آوازیں ہیں وہ نیچے آ رہی ماں نے پھر آواز دی تھوڑی دے کے بعد کے بیٹی آ جا اور آ کے میری ہیلپ کر دے اثر کا وقت مزدیک ہے لیکن وہ نہیں آئی بلکہ اس نے اوپر سے آواز دی کہ افتاری تم خود بناو اور میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں پھر ماں نے آواز دی کہ اثر کا وقت ہو گیا اثر کی نماز تو پڑھ لے اب بیٹی کی آواز نہیں آئی اور ٹی وی کے پرگرام کی آواز آتی رہی ماں نے پھر آواز دے گئی کہ دیکھو اب افتار کا وقت نزدیک ہے تو بہتر ہے کہ تم آ جاؤ اور جو بھی کام بچائے اس میں بھی ملک کرو لیکن وہ نہ آئی اور نہ اس کی آواز آئی مہمان آگئے مہمانوں کو بٹھا دیا گیا افتاری کا وقت نزدیک تھا ماں نے پھر آواز آگئی اپنی بیٹی کو کہ بیٹا نیچے آجا اور افتاری لگوالے میرے ساتھ مہمان بھی آ چکے لیکن کوئی آواز نہیں آئی اور نہ بیٹی نیچے آئی اور پھر بلکہ افتار کا وقت جب نزدیک ہو گیا تو ماں نے آواز آگئی کہ اب تو آجا ٹی وی بن کر کے افتار تو کر لے لیکن کوئی آواز نہ آئی تو پھر اس نے بیٹے کو اس لڑکی کے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بہن کو بلاو اور افتاری کا وقت نزدیک ہے اب وہ اوپر گیا تو دوازہ بند تھا اس نے دوازہ بجائے زور سے دیکھیں اندر سے ٹی وی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے بہن کی آواز نہیں آ رہی ہے وہ نیچے آیا آکے اس نے کرا معاملہ بتایا تو لڑکی کے والد اور ایک دو جو مہمان آئے تھے گل گٹکے گئے دوازہ زور سے بجائے آ لیکن کوئی آواز نہ آئے تو وہ نے زور لگا کے دوازہ توڑ دیا جب اندر گئے تو جا کے کیا دیکھا کہ ٹی وی چلیا ہے وہ لڑکی بیٹ پر گری ہوئی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا وہاں پیزہ سی بات ہے کہ کوہرام مجھ گیا وہ ایک ماتم والا گھر ہو گیا اب یہ فکر ہوئی کہ بھی میت کو نیچے لے کے جائیں اور اس کے غسل اور کفن کا انتظام کریں اور جب لاش کو اٹھانے لگ گئے تو وہ میت کو اٹھانے لگ گئے تو وہ بہت باری اب سمجھ میں نہ آئے کہ بھی کیا کریں نگاہیں دوڑائیں ادھو ادھر کی کوئی چیز ملے تاکہ ہم دماغ کام نہیں کرنا تھا تو کسی نے ٹی وی اٹھا دیا اب جیسی ٹی وی اٹھایا تو ٹی وی کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ لاش بھی اوپر اسے گھبرا کے ٹی وی چھوڑ دیا جب ٹی وی نیچے رکھا تو لاش بھی نیچے اللہ اکبر اللہ اکبر اب میں خواہد میں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی یعنی کہ یہ عذاب الہی کی ایک مثال ہے پرحال کسی نہ کسی طریقے سے پھر یہ فیصل ہوا کہ میت کو نیچے لے کے جائیں تو وہ ٹی وی سمیت میت جو ہے وہ نیچے آئی اب آپ تصور کریں کہ کیا انتقال ہے اور کیا جنازہ ہے کہ میت کو غسل دیا جا رہا ہوگا اور ساتھ میں ٹی وی رکھا ہوگا اور جب غسل ہو گیا اور کفن پیرا دیا گیا تو تطفیم کے عمل کے لیے جب میت کو لے کے جانے لگے تو میت وہی بھاری اٹھ کے نہ دے کیسی عیدگاہ تک جائے نماز جنازہ کے لیے تو پھر وہ لوگوں نے یہی کہا کے بھی ٹی وی سمیت استغفراللہ استغفراللہ ٹی وی سمیت میت جو ہے وہ عیدگاہ پہنچائی گئی میدان میں پہنچائی گئی وہاں پہ نماز جنازہ ادا کیا گیا استغفراللہ یعنی کہ سامنے ٹی وی رکھا ہے اور نماز جنازہ پر جا رہی ہے اور پھر میت کو کبستان لے کے گئے ٹی وی سمیت اب قبر کے سائٹ پر ٹی وی رکھا وا ہے اور میت کی تفہین ہو رہی ہے تفہین کے بعد جب سب واپس جانے لگے تو کسی نے کہا بھی گھر کا ٹی وی دو اٹھا لو استغفراللہ استغفراللہ جب وہ ٹی وی اٹھا کے چلے گھر کی جانے پچھنا کبر پھٹی اور میت بھار آتی دو تین دفعہ کوشش کی گئی تھے دفنائے جائے لیکن کامیابی نہیں ملی ہر دفعہ ٹی وی جب لے کے جاتی تو مجید بھار آ جاتی بیڈ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ ٹی وی کو قبر میں رکھ دیئے تھے اور ٹی وی سمیت جو ہے وہ جنازہ ہوا اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں ہمیں اس دنیا میں بہت سوز ویچار کی ساتھ چلنا ہے کیا عمل کرنا ہے کیا بولنا ہے کس کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہماری ہوگی ہمیں ان باتوں کو نوٹ کرنا چاہیے کیا ہمیں نہیں دکھتا کہ اتنا بڑا نیلہ آسمان بگائے کسی پلن کے بگائے کسی بیم کے کیا ہمیں یہ اللہ کی نعمتیں یہ سمندر یہ دریا یہ پہاڑ یہ سبجیاں یہ پھل یہ بارش یہ دھوب یہ چاند یہ سورج نہیں دکھتے عیسائی مذہب میں جب عیسائی چرس جاتے ہیں اپنی دعائیں مانگتے ہیں ان دعائوں میں ایک دعا کا حصہ یہ بہت پسند ہے وہ دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آسمان میں آپ کا نظام چل رہا ہے بلکل ایسے ہی آپ کی مرضی والا نظام اس زمین پہ بھی چلے آمین سمب آمین اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا سورت کی نکلنے کا چاند کی نکلنے کا دن نکلنے کا رات نکلنے کا وہ اپنے ہی مقررہ وقت کے اوبا پورا نظام چل رہا ہے اگر ہم آسمانوں پہ دیکھیں یہاں زمین پہ اللہ نے انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے کہ جیسے چاہے وہ عمل کریں یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجیر آپ کو ہم سب کو عقل تسلیم عطا فرمائے ہمیں وہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں اور یاد کر سکیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے بہت شکریہ السلام علیکم